اسلام علیکم ناظرین پروگرام پروپٹی ٹائم کے ساتھ میں ہوں چودری توکیر سرور ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروپٹی کے حوالے سے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو بہتر سے بہتر رہنمائی دی جائے گائیڈ لائن دی جائے تاکہ آپ کی انویسمنٹ جو ہے وہ محفوظ رہ سکے اس کے لیے ہم نے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے اپنے مہمانوں کو جو آپ کو رہنمائی دیں گے جس سے آپ استفادہ کر سکیں گے ہمارے پہلے مہمان ہیں رزوان نصیر صاحب چیف اگزیکٹیو ہیں رزی پروپٹی کے ہمارے دوسرے مہمان ہیں شاہد چوراہی صاحب سینئر ڈائریکٹر مصطفی ریل اسٹیٹ کے تیسرے مہمان ہیں آگا شاہد صاحب چیف اگزیکٹیو ہیں آگا ایسوسیٹس کے آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا بات شروع کریں گے رزوان نصیر صاحب سے رزوان نصیر صاحب یہ بتائیے گا کہ فیز ایٹ کے بارے میں دی ایچ اے کے ہے جو ابھی وہاں پہ تھوڑا سلمپ ہے اس کی وجہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے نہیں پتا کہ کس نے آپ کو کہہ دیا اسلمپ ہے وہاں پہ یہ وہ پوائزن ہے جو آہستہ 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 آپ میں چلتا جاتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو ایٹ کی پوزیشن ہے ڈبلی اور ٹی میں ٹو سکسٹی ٹو سکسٹی فائیو ڈیمانڈ ہو رہی ہے جو کہ فیز سکس میں بھی نہیں ہے مجھے نہیں سمجھ آرہی کہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ سلو ہے سلو نہیں ہے وہ تو بہت ہم ہوشی تھے وہ سمندر ہے جو چلتا رہتا چلتا رہتا بندوں کو سمجھ نہیں آتی وہ چیز جو دو کروڑ پہ کی تھی وہ آج ٹو سیونٹی فائیو یا ٹو ایٹی پہ چلی گئی ہے تو اس کو آپ سلو نہیں کہیں گے آپ اس کو یہ کہیں گے کہ مارکٹ چل رہی ہے اس وقت ساری ہی مارکٹ ہماری چل رہی ہے نہ کہ آپ یہ کہیں کہ جو فیزس ڈیڈ تھے سیون ڈیڈ تھا پچھلے ڈیڈ دو سال سے سیون ڈیڈ پڑا ہوا تھا وہ بھی چل پڑا ہے نائن آیا نائن نے اپنا آپ دکھایا نائن میں لوگوں نے انویسمنٹ کی اور پیسے کمائے اور وہاں سے نکل کے لوگ اب سیون میں اور ایٹ میں جا رہے ہیں تو اس سنس میں دیکھا جائے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی چیز جو ہے نا وہ سلو میں ہے یا لو میں ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نائن پریزر میں اب رس ختم ہو گیا جو لوگ سیون اور ایٹ میں آ رہے ہیں نہیں رس کہیں بھی نہیں ختم ہوتا بات یہ ہوتی کہ ہر ایریے میں ہر قسم کا انویسٹر ہوتا ہے کچھ شارٹ ٹائم کے لیے ہوتا ہے کچھ لانگ ٹائم کے لیے ہوتا ہے تو شارٹ ٹائم والا جو انویسٹر ہے وہ آپ دیکھیں بیس سے پچیس لاکھ روپیہ نائن نے لے لیا ہے اس کے بعد پھر آپ جب دیکھتے ہیں کہ سوا کروڑ پر ایک چیز چلی گئی ہے اور بیس لاکھ ڈویلمنٹ چارجز ہیں تو ون فورٹی فائی فیفٹی میں لوگ کہتے ہیں یا ہم سیون میں کیوں نہ آ جائیں تو اس سینس میں دیکھیں تو وہاں سے لوگ یہاں پر مائیگریٹ کر رہے ہیں لیکن جو لوگ پانچ سال بعد اس کو تین کروڑ سوا تین کروڑ پر دیکھ رہے ہیں وہ کبھی بھی نہیں نکلیں گے اور سیون جو ہے سیون مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ کوئی اس وقت اگر ون سکسٹی یا ون فیفٹی فائی سکسٹی میں چل رہا ہے تو یہ ون سیونٹی فائی ایٹی میں جا کے یہ سٹینڈ کر جائے گا اسی اوپر مشکل ہے کیونکہ ون سکسٹی یا ون ایٹی میں آپ کو فیز سکس میں پھر پلوٹ جو ہے نا ملنے شروع جاتے ہیں کیونکہ اس کا ڈسٹنس جو ڈیفرنس ہے اس کی وجہ سے لوگ سیون میں کام آئیں گے وہ کہیں گے ٹھیک ہے جی ہم ای میں یا ایف میں یا اینڈ میں پلوٹ لے لیتے ہیں ہم نے جو ایک اسی نوے سیون میں جا کے ڈبلیو میں لگانا ہے تو جو اتنا ڈسٹنس ہے وہ کہاں سے ہم جو ہے نا وہ دیکھیں گے ہمارا جو پٹرول کا ایکسپینس ہے ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے میرا نہیں خیال کہ جو سیونٹی سیونٹی فائیو ایٹی سے اوپر سیونٹ جائے گا اس سینس میں پھر سکس ہی چلے گا پھر آگے اور ایٹ چلے گا ایٹ میں لوگ کہہ رہے تھے جی پوزیشن ہے ستمبر میں مجھے نہیں لگتا یہ دسمبر تک انہوں نے جو اس کو کیا ہے ابھی دسمبر تک لگ رہا ہے کہ اس میں پوزیشن آئے گا لیکن اس وقت تک جو دو ساٹھ پینسٹ والا پلوٹ ہے وہ ٹو ایٹی فائیب نائنٹی شاید تین کو بھی ٹچ کر دے کیونکہ اس میں اکدم لوگوں نے جو ہے وہ دولمنٹ جو ہے اپنے جو گھر ہیں وہ شروع کرنے لوگ ویٹنسی پہ بیٹھے ہوئے کہ کسی وقت بھی اس میں پوزیشن آئے اور ہم شروع کریں کیونکہ اس کی جو گرافیکلی جو لاہور کی جو پوزیشن ہے یا رنگ روڈ سے جو ایکسس ہے وہ سب سے مین جو ہے وہ فیز ایٹ ہی ہے آپ کا اور ایٹ میں ایک چیز اور ہے کہ یہ گیٹڈ کمیونٹی ہے اگر اس کے نقشے کو تھوڑا سا آپ اس کو فیزیکلی اس کو تھوڑا سا پڑھیں تو آپ تھری ویز اس کے بند کر دیں ڈبلیو بلوگ کے تو آپ باہر نہیں نکل سکتے ہیں یہ خود ہی بانڈی وال بنا لیتا ہے گھروں کی بانڈی وال ہے اس میں تیر تین راستے ہیں اس کو اندر آنے کے لیے اور تھری ہی ویز ہیں باہر جانے کے لیے اگر وہ بند کر دیں تو کیونکہ ہماری ضرورت آگلے آنے والے جو حالات ہیں اس میں جو کمیونٹی چل رہی ہے گیٹڈ کمیونٹی لوگ مانگتے ہیں اس سینس میں اگر دیکھیں تو یہ ڈبلیو ٹی اور یہ جو لوگوں کو نظر آ رہا نا یہ گیٹڈ کمیونٹی ہونے ہیں یہ آنے والے ٹاپ ایریا جو تر بہتر ہو شاید صاحب یہ بتائیے گا کہ نائن ٹاؤن میں اس ٹائم انویسمنٹ بنتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہترین انویسمنٹ ہے ڈی ایچ اے میں کسی بھی فیز میں چلے جائیں بہترین انویسمنٹ ہے پچھلے دس سال سے میں کام کر رہا ہوں ڈی ایچ اے میں اور جب سے یہ نائن ٹاؤن آیا اسی کو پکڑا ہوا ہے اور اس وقت جو مارکٹ کی پوزیشن ہے ساٹھ لاکھ روپے کی ہے جو اچھا پلوڈ ہے تو میرا خیال ہے کہ اس میں پانچ سے دس لاکھ روپے اگلے آنے والے مہینے ڈیر مہینے میں پڑ جائیں گے اس لیے نائن ٹاؤن میں بہترین انویسمنٹ ہے اس وقت یہ پچھلے دنوں میں اس میں تھوڑا سلم بھی آیا تھا کریکشن آئی تھی ریڈ تھوڑے ریورس ہوئے تھے اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں نے مال کچھ زیادہ اٹھا لیے تھے اپنے سروں پہ ڈیلر حضرات نے اس کی وجہ سے تھوڑا سا سلم پایا تھا اس میں اس وقت مارکٹ میں پلوٹس شارٹ ہیں اس وجہ سے بھی مارکٹ اچھی ہے نہیں ابھی بھی ڈیلر یا انویسٹر گیم کر رہے ہیں یا جنون باہر آ چکا ہے نہیں اس وقت جنون باہر آ چکا ہے اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ پانچ سے دس لاکھ روپے اس میں پڑ جائیں گے آنے والے ٹائم میں آنے والے ایک مہینے میں صرف یہ میری سور اللہ شاید صاحب آپ کی طرف آتے ہیں آپ بحریہ سے آپ کا تعلق ہے بحریہ ٹاؤن کو آپ پراپر ڈیل کرتے ہیں ابھی کراچی میں جو آگ لگی ہوئی ہے اس کی وجہ کیا ہے پرسنٹ ون سے لے کے تھرٹی ون تک ابھی ایک ماہ پہلے اس کو کوئی پوچھ نہیں رہا تھا ریٹ ان کے بالکل جائم ہوئے تھے ابھی کونسی وہاں پہ ایسی کوئی چیز نکل آئی ہے کہ ون سے لے کے تھرٹی ون تک پرسنٹ میں پانک پانک سات سات لاکھ روپے آگئے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 جیسے تکیر بھائی میں نے پچھلے بھی دو دین پروگرام میں آیا ہوں میں نے یہ کہا تھا کہ کراچی میں آپ کسی جگہ پہ بھی انویسمنٹ کر لیں تو آپ کو وہ انویسمنٹ انشاءاللہ تعالی فروٹ فل رہے گی لاؤس نہیں کرے گی میں نے کہا تھا اب منیموم ریٹس ہیں اپنی جیب کے مطابق جو آپ کو سمجھ آتا ہے کراچی میں انویس کرنے اللہ کے فضل و کرم سے اب دو ماہ پہلے اور اب کی پرائیسز دیکھ لیں پروبیبلی ہر چیز میں اپنی اماؤنٹ کے حساب سے چھوٹی سے چھوٹی انویسمنٹ میں پانک سے سات لاکھ روپے کی جمپ آگئی ہے فور ایکزمپل آپ ستائیس ایک کی کنال لے لیں وہ آج سے دو ماہ پیچھے چلے جائیں تو اس کا ریڈ تھا 20 لاکھ روپے اس وقت اس میں اپریسیشن ہے 11 لاکھ روپے کی 31 لاکھ روپے کی کنال اون منی کی بات کروں with the down payment پلس اس پہ جو اپریسیشن چل رہی ہے اس کی بات کروں یہ 31 لاکھ اس کا مطلب دو ماہ کے اندر اس میں 10 لاکھ روپے کا increment آگیا on the other hand اب present 14 جو پانچ مر لائے اس سے اوپر 27 28 اس سے اوپر 31 23 اور 25 میں چلے رہے ہیں ان میں بھی اپریسیشن اسی لیول پہ آئی ہے for example آپ 27 کو دیکھ لیں ادھر plot اس وقت 10 لاکھ روپی down payment plus own mean جو اپریسیشن ہے وہ چل رہی ہے اب اس کا مطلب ہے آج سے دو ماہ پہلے اگر وہ plot چار لاکھ روپے کا تھا اس وقت چھ لاکھ روپے کی اپریسیشن ہے اسی طرح gradually midway کو دیکھ لیں midway commercial کی میں نے پچھلے پروگرم میں میں آپ کے ساتھ یہ ڈسکس کیا کہ وہ بہت زبردست investment کا point ہے 90 لاکھ روپے کا plot اس وقت ایک کروڑ 20 لاکھ روپے کا plot جو main کی back ہے جو main کا commercial تھا ایک کروڑ پچاس لاکھ روپے کا اس وقت دو کروڑ روپے کا ہے تو کراچی میں یہ جو آگ آپ نے کہی ہے واقعی آگ لگی ہوئی ہے اور آنے والے دنوں میں اس میں اور increment آئے گی آپ نے پریسٹ 28 27 28 اور 31 کی particular بات کی ان میں یہ ایک ہفتے کے اندر اندر 3 سے 4 لاکھ 5 لاکھ روپے کی اپریسیشن آئی ہے وہ اپریسیشن آنے کی وجہ یہ ہے کہ پریسٹ 31 کے بیسائیڈز انہوں نے سپورٹ سٹی جو کہ انہوں نے آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنل لیول کا سٹیڈیم دے رہے ہیں اس کے ساتھ انہوں نے ڈانسنگ فاؤنٹین حقیقی معنوں میں لگانے کا وعدہ کیا ہے اور اس کی سنگے بنیاد بھی رکھ دیا گیا ہے تین سے چار دن پہلے ڈانسنگ فاؤنٹین کے آج تک تمام لوگوں نے وعدے کیے تھے کسی نے امپلیمنٹ نہیں کیا سٹیڈیم بنانے کے وعدے کیے تھے امپلیمنٹ نہیں کیا گوف کورسز آج تک سب نے انناؤنس کیا ہے لیکن 28 ہول کا آج تک کسی نے گوف کورس نہیں بنایا اس میں گھر انکلوڈ کر دیئے گوف کی جگہ کو سکویز کر دیا ایس پر پروفٹ لیکن گوف گراؤنڈ کمپلیٹ کر دی بیریہ نے کراچی کے اندر سپورٹ سٹی کے لیے انہوں نے جو سٹیڈیم تھا اس کی سنگے بنیاد بھی رکھ دی اور اس کا جو ڈیزائن ہے وہ بھی آپ کے سامنے آگیا ہے جبکہ انہوں نے ڈانسنگ فاؤنٹین کا انہوں گریشن بھی کر دی ہے اور وہ بھی ایمپلیمنٹیشن اس وجہ سے یہ ساری چیزیں جو پازیٹیو چیزیں ہیں اس کی وجہ سے ریٹ بہت تیزی سے بڑھا ہے اور یہ ڈیلرز کی گیم نہیں رہی آپ دیکھیں پانچ مطلب اتنی چھوٹی انویسمنٹ ہے کہ مجھ سے کئی جینون کلائنٹس اوورسیز کلائنٹس اور ملک کے بہت سے ایسے حصوں سے لوگوں نے پلوٹس لے لی ہیں جو میں خود یقینی کر رہا تھا کہ وہاں پہ انویسمنٹ کریں گے تو میرے خیال سے آنے والے دنوں میں بھی اس میں اسی طرح اپریسیشن جاری رہے گی کیونکہ یہ مارکٹ سے ابھی بھی لیک کرتا ہے ریٹس کی نسبت اگر آج کے ریٹس اور مارکٹ کی کراچی کے اٹھا کے دیکھ لیں تو ابھی بھی اس میں 20 سے 25 لاکھ روپے کا کشن نظر آتا ہے فی پلوٹ اور انویسمنٹ بھی اتنی زیادہ نہیں بنتی ہے یہ آنے والے سکس منس کے اندر یہ 25 سے 30 لاکھ روپے ہر چیز اپنی ویلیو کے مطابق بڑھے گی میں آپ کو پانچ مر لے کی اسیسمنٹ دے رہا ہوں اسی طرح اگر آپ میڈوے کمرشل میں آئیں گے وہ ایک کروڑ روپے تک کا جمپ لے گا اگر آپ کنال کی طرف آئیں گے اول کنال کی طرف تو اس میں بھی 15 سے 20 لاکھ روپے کی اپریسیشن آئے گی آنے والے 3 سے 4 ماہ میں تو یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا اور یہ رکھے گا نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں ابھی پچھلے جنہوں میں نے وزرڈ کیا ہے کراچی میں وہاں پہ ڈوریمنٹ بہت سپیڈ سے وہاں پہ کر رہے ہیں اور وہ جو سٹیڈیم آپ بتا رہے ہیں وہ بھی ریڈی ہو رہا ہے جامعہ مسجد جو ہے وہ اس کا سٹرکچر تیار ہو گیا وہ آنے والے جنہوں میں ہمیں بھی لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ وہاں میں کافی بیٹری آئی ابھی ہمارا ٹائم ہو رہا ہے سیگمنٹ کا ناظرین ابھی ٹائم ہوا جاتا ہے سیگمنٹ آف دا ڈے کا ہم دکھاتے ہیں آپ کو ہماری پراپرٹیز جو آپ سے ڈسکس کرتے ہیں اٹھاسی سو فٹ روڈ مین اپروچ قیمت صرف پچانوے لاکھ روپے رابطہ فاطمہ سٹیٹ طیب تاریٹ صاحب نمبر سکرین پر موجود ہیں نیکسٹ پروپرٹی آئی جی ہمارا دعویٰ ٹرانسپیرنٹ ڈیل ڈی ایچ ای لہور میں رہائشیو کمرشل پلوٹس بینگلوز اور کمرشل بیلڈنگز کے علاوہ ہر قسم کی سیل پرچیز کے لیے رابطہ کریں فراز علی مینجنگ ڈیریکٹر اسلام سٹیٹ نمبر سکرین پر موجود ہیں ہمارا دعویٰ ٹرانسپیرنٹ ڈیل فرجاد سٹیٹ نام ہی کافی ہے ڈی ایچ ای لہور کے تمام فیزز میں سپیشل سٹاف رہائشی کمرشل پلوٹس بینگلوز کمرشل بیلڈنگ اور ہر قسم کی سیل پرچیز کے لیے اور انویسمنٹ کے لیے رابطہ کیجئے چودری نائی مباس چیف اگزیکٹیو فرجاد سٹیٹ مبشر حسن ڈیریکٹر فرجاد سٹیٹ اکیس مین بلووارڈ کمرشل فیز سکس ڈی ایچ اے لاہور کینٹ نمبر سکرین پر موجود ہیں ڈی ایچ اے فیز فور ڈی ایف بلوک نز ڈیفنس کلب ایک کنال کا برینڈ نیو بنگلہ فائف بیڈ فل فرنیش ایمپورٹڈ ٹائل فلورنگ فرنیش بائی فینٹک فرنیچر ونگ چیئرز کیمت صرف چار کروڑ چالیس لاکھ روپے رابطہ ملک حبیب چیف اگزیکٹیو ہوم سٹیٹ نمبر سکرین پر موجود ہیں جی ناظرین یہ تھا سیگمنٹ پراپرٹی آف دا ڈی اب وقت ہوا چاہتا ہے بریک کا ملتے ہیں ویلکم بیک ناظرین پروگرام دیکھ رہے ہیں پراپرٹی ٹائم بات ہو رہی تھی پراپرٹی کے حوالے سے بیریہ ٹاؤنگ کراچی کے حوالے سے ابھی بات کریں گے ڈی ایچ اے کراچی کی رزوان نصیر صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے بیریہ میں کافی وہاں پر ریڈ بہتر ہوئے ہیں اسی طرح ڈی ایچ اے کراچی میں بھی ریڈ کافی بہتر ہوئے ہیں سب اس کی ریزن ہمارے جو حالات ہیں یا جو کراچی کے جو اس وقت ڈینجرز جو کر رہی ہے اس کی وجہ سے کراچی میں تھوڑا سا میں بیریہ کے مطلق تھوڑا سا بولنا چاہوں گا اذا آپ کی اجازت ہو تو بات یہ ہے کہ کراچی میں اس وقت جو بیریہ چل رہا ہے مجھے نظر آ رہا ہے اس میں یہ ہے کہ وہ جو فائل سسٹم چل رہا ہے اس میں ہماری گورنمنٹ انوالو نہیں ہے وہ کچھی ٹرانسفر ہے نہیں اب وہ فائل نہیں ہے فائل نہیں ہے پلوٹ لیکن اس پہ آپ کے سی ویڈی سٹیم ڈیوٹی تو نہیں لگ رہا اس کا بھی سسٹم وہ جو ہے جو ہمارا ڈی ایچ اے کا سسٹم ہے وہ ہی میں آپ کی بات مانگ رہا اس میں سی ویڈی ہمارے کے دوسری اس کی ریزن یہ بھی ہے وہ کام بھی کر رہے ہیں نہیں کام کر رہے ہیں میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ ڈی ایچ اے کرچی جو ہے وہ اتنا بڑا نہیں ہے بیریہ 45 کلومیٹر لمبا ہے کیونکہ میں نے خود وہاں پہ کام کیا ہے آپ یہ نہ کہیں ٹھیک ہے نا بات یہ ہے کہ وہ ایک نیو سٹی ہے اس کو ٹائم لگے گا جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اگلے دو تین سالوں میں ہم نے اپنی پیسے کو یا جو علی ریال صاحب ہیں جو کمیٹمنٹ کر لیتے ہیں میرا خیال ہے وہ اپنی کمیٹمنٹ پہ کھڑے رہتے ہیں اور اس پہ کام کرتے ہیں دوسرا آپ جو کہہ رہے ہیں یہاں پہ کراچی کا کراچی آپ دیکھیں کنال ساڑھے چار پانچ چھے کروڑ پہ بھی چلا گیا ہے اب اس نے کہاں جانا ہے اس کے نسبت اگر ہم دوسرے پہ ادھر آ جائیں ہمارے جو نئے ڈی ایچ اے اس وقت جو ڈیویلپ ہو رہے ہیں پشاور ہے گجناہ والا ہے ملتان ہے باولپور ہے اب دیکھیں کہ ملتان کی جو اس وقت ٹپ ہے وہ میں نے یہاں پہ بیٹھ کے کہا بھی تھا کہ 50 لیک پہ ملتان نے جانا ہے اب دیکھیں آج 43 44 میں وہ آ چکا ہے اس کے بعد کسی کی بھی باری ہے گجناہ والا بھی ہو سکتا ہے اور باولپور بھی ہو سکتا ہے ان سب نے آپ پشاور دیکھیں کہ پشاور اس وقت 70 پہ ہے ابھی سب سے پہلے ملتان چلے گا پھر گجناہ والا چلے گا گجناہ والا بھی آج آپ کو 23,25 میں فائل نہیں مل رہی جب ملتان چلے تو وہ بھی ساتھ آ گیا باولپور اس کے پیچھے 22,23,24 جہاں پہ کسی کا دعا لگتا وہ اتنے میں اس کو بھیج دیتا ہے لیکن اس وقت 22,23 میں اس کی بھی بائنگ سیلنگ ہو رہی ہے جو لوگ 20,22 لاکھ روپے آج باولپور میں لگا لیں گے یا 23,29 لاکھ روپے گجناہ والے میں لگا لیں گے یا گجناہ والے میں 10 مرلے میں وہ 12,19 لاکھ روپے لگا لیں گے وہ ایک ڈی ایچے برینڈ میں آ جائیں گے ایک ڈی ایچے کی انویسمنٹ میں آ جائیں گے وہ کہیں بھی ہو سکتی ہے تو ڈی ایچے نمی جی ایچیو ہے جی ایچیوڈ نے ڈی ایچیوڈ کرنا ہے کہ ہم نے ریٹ کیا نکالنا ہے کمفرٹیبل ہے یا وہ اس وقت جو ہے وہ گجنہ والے میں ہے ابھی ہمیں لوگ سوال کر رہے ہیں جی کہ 43 یا 44 پہ ملتان چلی گی کیا یہ یہاں پہ ہی رکے گی میں نے ان کو کہا نہیں جی یہ 50 کو ٹیچ کرے گی 50 کو ٹیچ کر کے کریکشن لاکھ آتی ہے دو آتی ہے تین آتی ہے 45 پہ نہیں جائے گی لیکن ہو سکتا ہے 37 38 پہ آکے رک جائے تو اس طرح وہ بھی چلیں گے یہ بھی ساتھ اس کے چلیں گے بلکل ٹھیک شاید صاحب کوئی ڈی ایچ ای ریبر کے چل رہی ہے ڈی ایچ ای ریبر بھی بہتر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو بریج آور بریج جنہوں نے بنایا ہے اس کی وجہ سے کوئی دس بارہ لاکھ روپے کی اس کے اندر بھی تیزی آنے کے چانس ہے اوپننگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں میں رہا تین تاریخ چار تاریخ کو ٹھیک ہے آہ شباب شریف صاحب یہ بریج کی وہ بریج کی وجہ سے ٹھیک ہے اس میں بھی انویسمنٹ کرنی چاہیے میں سرمایہ دار آدمی کے لیے یہی بہترین سمجھوں گا کہ سرمایہ کاری اسی میں کرے ڈی ایچ ای ریبر میں کرے اور نائن ڈاؤن میں کرے چھوٹی انویسمنٹ ہے ہر آدمی کے بجٹ میں آ جاتی ہے ٹھیک ہے اس حساب سے میں تو پسند کرتا ہوں ڈی ایچ ای ریبر جسے ہم فیز الیون بھی کہتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے نائن ڈاؤن یہ بہترین انویسمنٹ ہے چھوٹے سرمایہ کارے ہیں یہ ڈی ایچ ای بننے والے ہیں نہیں روڑ بریج تو انہوں نے بنا دیا ہے ٹھیک ہے اوپننگ کریں گے انشاءاللہ اس میں ڈی ایچ ای کے اندر کی میں سراؤننگ میں پوچھ رہا ہوں کہ اندر تو پوزیشن ملا ہوا ہے اچھا پوزیشن مل گیا ہوا ہے گھر بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور پوزیشن کے حساب سے اگر ڈی ایچ ای میں دیکھیں تو سب سے سستہ ترین ڈی ایچ ای ریبریا سمجھ میں آتا ہے آلہ شایسا کراچی کے بارے میں اور بتائیے یہ مجھے بتائیے گا کہ ابھی جو ہمارے ناظرین دیکھنے والے ان کو کہاں پہ سگست کریں گے کہ کہاں پہ انویسمنٹ کراچی میں کون سے پرسنٹ میں کرنے چاہیے جی بالکل آپ نے بلوکس کا پوچھا ہے تو بلوکس پرسنٹ سے ان سے ہیں وہ ٹوئنٹی سیون میں پلوڈ لے لیں ٹوئنٹی ایٹ میں لے لیں ٹوئنٹی فائیو میں لے لیں ٹوئنٹی ایٹ میں لے لیں جس یہ لویسٹ بجٹ کی چیزیں ہیں فور ایکزمپل میں آپ کو اگر پرائز بتا رہا ہوں دس لاکھ روپیہ تو یہ چوبیس سے ساڑھے چوبیس لاکھ روپیہ کا پانچ ملے گا پرارٹ ملے گا جو کہ ڈی ایچ ای سے جو بہت زیادہ کم پرائز پر ہے اور دوسری بات کمپیرزن ڈی ایچ ای کی اور انہوں نے کہا کہ یہ ابھی کچھا گام ہے اگر تو جس نے وزٹ کیا ہے کراچی کو تو وہ مارجنلی دیکھ لے گا کہ کون سا آن گراؤنڈ چیز ہے کون سی نہیں ہے کون سی چیزیں اویلیبل ہیں کون سی نہیں ہیں ابھی بھی میں یہ ناظرین کو دیکھنے والوں کو یہ سجیس کروں گا کہ وہ اپنی پاکٹ کے حساب سے فور ایکزمپل ساڑھے چوبیس اگر اس سے بھی کم کا بجٹ ہے تو وہ ساڑھے سترہ لاکھ روپے میں بھی انہیں پلوٹ مل سکتا ہے پریسنٹ ٹوئنٹی تھری میں پلوٹ لے لیں تین چار لاکھ روپے میں اور پلس آٹھ لگ دس ہزار پے کی جو انسٹرولمنٹس دیوں ہی ہیں گیارہ بارہ لاکھ روپے بن جاتا ہے باقی جو پانچ لاکھ روپے ہیں وہ نائنٹی تھاؤزنٹ آفٹر تری منس کی انسٹرولمنٹ پے کرنی ہے کیونکہ سوہ سترہ لاکھ روپے کا پلوٹ کاؤس کرے گا میرے خیال سے سوہ سترہ لاکھ روپے کا پلوٹ آل آور پاکستان بڑے شہروں میں میں چھوٹے شہروں کی بات نہیں کرتا خاص طور پر بہریہ میں جو گیٹڈ کمیونٹی ہے ٹوئنٹی فور اور الیکٹری سٹی ہے کیونکہ یہ وہ ہمارے سامنے لینڈ ماک ہے جسے اب بڑی سوسائٹیز اچیف کرنے کی کوشش کر رہی ہیں فار ایکزمپل جو چیزیں اب بہریہ ٹاؤن کراچی میں دے رہے وہ چیزیں دوسری سوسائٹیز کو دینے کے لیے میرا مابلس ٹائم لگے گا اچیف کرنے میں انہیں جیسے سٹیڈیمز دینے لگے ہیں جیسے گوف گراؤنڈ دینے لگے ہیں جیسے وہاں پہ ڈانسنگ فاؤنٹین لگانے لگے ہیں یہ ایک بات تو پکی ہے کہ یہ سٹیڈیم تو کوئی نہیں دینے والا یہ تو ملک ریاض کے یہ بیریہ ٹاؤن میں آتا ہے انہیں کی حصے میں یہ کریڈٹ ہے کہ انہوں نے یہ دے دیا ہے سٹیڈیم ویسے تو یہ گورنمنٹ کی ڈیوٹی ہے اور گورنمنٹ بنا کے دے گی یا نہیں دے گی باقی آپ اگر کسی سے آپ کوئی ذہن میں رکھیں کہ کوئی برینڈ اس کو بنا کے دے گا تو یہ تو پوسیبلٹ ہے جی بلکل آپ بلکل ٹھیک ہے رہے ہیں میں یہ دیکھیں اسٹیپ آہیڈ ہونا چاہیے اگر فار ایکزامپل دوسری سوسائٹیز جو بڑے نام ہیں جو کہ جی ایچ کیو کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ وہ کرتے ہیں اب وہ لوگ بھی اس طرف دیکھ رہے ہیں یار کیا گیٹڈ کمیونٹی ہونی چاہیے ہاں ہونی چاہیے سیکیورٹی کے حوالے سے بڑے اچھے گوڈ فیچرز ہیں کیا وہاں پہ سٹیڈیمز ہونے چاہیے وہ اس چیز کو سوچیں گے یار ہونے چاہیے کیونکہ انٹرنیشنل لیول کے نیچز ہوں گے آپ کو گیٹڈ کمیونٹی سیکیورٹی ٹوئنٹی فور آر الیکٹریسٹی اور پھر انٹرنیشنل لیول کے سٹینڈر لیونگز میں آپ رہیں گے اور دو سال کے اندر کون سی سوسائیٹی اتنی ڈویلپمنٹ کر کے لوگوں کو کہتی ہے جا کے آباد ہو جائیں یہاں پہ تو ہم سوسائیٹی میں پلوڈ لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بچوں کے نام خلی ہے ہمارے بعد بچے جا کے رہ لیں گے صحیح اور نہ اتنی اپریسیشن ایک دم آتی ہے دیکھیں فیک کام یہ ہوتا ہے کہ پلوڈز میپیں جو ڈویلپ پہ رہی ہے وہ اس کی پرائس نیچے ہے آپ کوئی بھی ڈویلپ سوسائیٹی اٹھا کے دیکھ لیں جیسے کہہ رہے تھے فیس سیکس فیس سیون اتنا اوپر نہیں جائے گا کیونکہ فیس سیکس کا پلوڈ مل لاتا ہے اس کا مطلب ہے جو انسی جگہ پہ پوزیشن نہیں ہے ڈی ایچے کے ڈیلرز یا دوسرے ڈیلرز یا ادھر ادھر کے ڈیلر بھی ادھر انویسمنٹ کرنا پسند کرتے ہیں آن در ادھر ہینڈ بیریئر ٹاؤن کراچی کے اندر ساری چیزیں آن گراؤنڈ آگئی ہیں ایون یہ کہ انہوں نے 45 کلومیٹر کی بات کی ہے اب یہ تھوڑا منٹ کر لیں وہ 52 کلومیٹر پہ چلا گیا ہے کیونکہ جو پریسنٹ انہوں نے سپورٹ سیٹی دیا ہے وہ 3 سے 4 کلومیٹر پریسنٹ 31 سے آگے جا کے ہے اس کے علاوہ اس سینٹر میں 31 کلومیٹر کے راؤنڈ آباؤٹ جو انہوں نے علی بلوک دی ہے اس میں بھی پوزیشن دے دیا ہے اور لوگوں کو کہا ہے کہ اپنے گھر شروع کر لیں پھر اس سے پیچھے آ جائیں تو 24 کلومیٹر پہ میڑوے کا بھی پوزیشن دے دیا ہے شروع میں آ جائیں تو انہوں نے پریسنٹ 1 میں 10 مرلا کا بھی پوزیشن دے دیا ہے کہ لوگ اپنی مرضی سے بھی گھر اس میں بنا لیں پریسنٹ 2 میں آ جائیں وہاں پہ ویلاز ہیں 40 ویلاز کا پوزیشن بھی بیریئر ٹاؤن نے دے دیا قائد ویلاز میں میں بات کر رہا ہوں 40 قائد ویلاز کا پوزیشن دے دیا ہے لوگ ادھر رہ سکتے ہیں اب یہ چیزیں جب آپ 30 کلومیٹر یا 35 کلومیٹر تک لوگوں کو آباد کر رہے ہیں تو 40 یا 45 کلومیٹر جدھر سڑکیں بن گئی ہیں اور سٹیڈیم کے سنگے بنیاد یا دانسنگ میں بات پر ڈانسنگ فاؤنٹین اس لیے کہہ رہا ہوں سیالکورٹ کی ایک سوسائٹی نے بھی ڈانسنگ فاؤنٹین اناؤنس کیا تھا اور انہوں نے اس کے فیسنگ کمیشلز ایک ایک کروڑ مہنگے بیچے تھے فار اگر انہوں نے ڈیڑھ کروڑ کی اماؤنٹ رکھی تھی انہوں نے اس کا ڈھائی کروڑ ربیہ وصول کیا تھا لیکن ڈانسنگ فاؤنٹین آج تک نہیں لگا بیریہ ٹاؤن نے اس کا سنگے بنیاد رکھ دیا اس کا آرڈر ہو گیا اور وہ پریسنٹ اٹھائیس کے یہ بھی آپ کے پروگرام کے توسط سے بتا دیتا ہوں کہ پریسنٹ اٹھائیس کے بالکل ایڈجیسنٹ لگ رہا ہے اس وجہ سے بھی اٹھائیس اور ستائیس کی ویلیوز میں پانچ سے ساتھ لاکھ رفے کا انکریمنٹ آگیا بلکل صحیح کہہ رہا ہے ناظرین اس کے ساتھ ٹائم ہوا چاہتا ہے ہمارے سیگمنٹ پروپرٹی آف دا ڈے کا دیکھئے پروپرٹی آف دا ڈے نیکسٹ پروپرٹی اے جی ڈی ایچ اے فیس سیون کے ساتھ بہترین لوکیشن رنگ روڈ سے چند منٹ کی مسافت پر فارم آسیز کے لیے فیک نال صرف پندرہ لاکھ روپے میں دستیاب ہے یونٹی ڈویلپر بیدیاں روڈ لاہور محمد وسیم صاحب نمبر سکرین پر موجود ہیں نیکسٹ پروپرٹی اے جی سینٹر پارک گرینڈ ایوینی اور بحریہ ٹاؤن کے تمام پروجیکٹس میں دس سالوں سے سیل پرچیز اور سرمایہ کاری کے لیے سیم ایسوسییٹ نمائیہ کامیابیوں کے باعث سر فیرست بہترین انویسمنٹ کے لیے ابھی رابطہ کیجئے راو محمد ارشاد چیف اگزیکٹیف سیم ایسوسییٹ کمرشل مین بلوارڈ سینٹر پارک ہاؤسیز سکیم فیروزپور روڈ لاہور نمبر سکرین پر موجود ہیں نیکسٹ پروپرٹی ڈی ایچے لاہور فیز سکس ٹے بلوگ ستر فیٹ روڈ پر واقعہ بہترین لوکیشن کا پلوڈ پلوڈ نمبر 352 قیمت صرف دو کروڈ پچیس لاکھ روپے رزوان نصیر چیف اگزیکٹیف رزی پروپرٹی فیز سکس مین بلوارڈ لاہور نمبر سکرین پر موجود ہیں جنازلین یہ تھا ہمارا سیگمنٹ پروپرٹی آف دا ڈے اب چلتے ہیں بریک کی طرف ایک چھوٹا سا بریک حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین دیکھ رہے ہیں پروگرام پروپرٹی ٹائم بات کریں گے رزوان نصیر صاحب سے رزوان نصیر صاحب یہ بتائیے گا کہ کراچی بیریہ کے بارے میں آپ نے سنا ہے آپ ڈی ایچ اے بارے میں کچھ فرما رہے تھے ابھی کچھ کہنا چاہ رہے تھے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی نے کہا ہے کہ ہم یہ بھی دے رہے ہیں وہ بھی دے رہے ہیں وہ بھی دے رہے ہیں لیکن آج سے دس سال پہلے جب میں نے ٹیولپ بیچا تھا اور میں نے فیسنگ گاف کو سپراؤڈ بیچے تھے وہ مجھے بتائیں علی ریحال صاحب اور ملک ریحال صاحب مجھے یہ بتائیں کہ وہ گاف کہاں گیا وہ گاف سمڑ کے اتنا سا ہو گیا کتنا رہا گیا بیس کنال کا اس کے سائیڈ اوپے انہوں نے ہوتل بنا دی ہیں کہ معذرت سے ایک بندہ شوق سے ایک چیز خریدتا اور مارکٹ میں اس کی ویلیو اگر دس لاکھ روپے ہے تو وہ بارہ لاکھ یا پندرہ لاکھ روپے اس کا پی کر رہا ہے تو معذرت کے ساتھ ان کو چاہیے کہ وہ چیز ڈویلپ کریں اس چیز کو مارکٹ میں لے کے آئیں نہ کہ اس کو چھوٹا سا کر دیں اور وہاں پہ پانچ مل لے کی نئی کٹنگ دے دیں یہ انہوں نے کیا تھا اس وقت ان کو میں اب بھی یہی کہوں گا کہ ہم لوگ ہمارا ہوتا کیا ہے کہ ہم نے اگلے کو اعتماد دینا ہوتا ہے ڈیلرز نے تو ڈیلرز جب ایک کہہ رہے کہ یہ فیسنگ آف کورس ہے یا یہ پلوٹ ادھر آ رہے ہیں یہ سر بہت اچھے ہیں یہ دو لاکھ روپے یا تین لاکھ روپے مارکٹ سے زیادہ مل رہے ہیں یہ لے لیں تو آپ اگر اس ٹائم پہ اور ان کو کیا کیا ہیں انہوں نے پوری انسٹالمنٹس بھی دیئے ہیں یہ ادھر سے اٹھا کے آرچڑ میں ڈال دیا اگر ایک بند ہے کہ پانچ پلوٹ دو پلوٹ ادھر رہنے دیئے ہیں اور تین پلوٹوں کو اٹھایا اور جا کے آرچڑ میں پھینک کیا بھئی میں یہ بھی کہوں گا بھائی جان نے کہا جی چودہ لاکھ روپے میں انسٹالمنٹ پہ خدارہ خدارہ وہ لوگ انویسمنٹ کریں جن کے پاس بیک اپ پہ پیسے پڑے ہیں اگر آپ کی ایک انسٹالمنٹ بھی لیٹ ہوگی تو بہر یہ آپ کو ادھر سے اٹھا کے کہیں اور پھینک دے گا یہ چیز تھوڑی سی اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ آپ نے ٹائم پہ اسٹالمنٹ دینی ہے یہ ٹپ پہ لوگ ہوگی یہ ہم پوچھیں گے آگا شاہد صاحب سے اب اس صرف یہ بتائیے کہ بجٹ آنے والا بجٹ بلکل ریڈی پڑھا ہوا ہے آپ یہ بتائیں کہ اگر اس کے اوپر پرپرٹی ٹیکس لگا دیا جاتا ہے تو آپ کی نظر میں کیا پرپرٹی کوئی اس میں کریکشن آنے کے چانسی دائیں یا کوئی فرق نہیں پڑے گا اسے نہیں تو کیسا بات یہ ہے کہ وہ جو ٹیکس لگتا ہے نا اس وقت تک فرق پڑتا ہے جب تک اس کا وے آؤٹ نہیں آتا ٹھیک ہے وہ وے آؤٹ جب آ جاتا ہے اب جون میں اگر کہتے ہیں جولائی میں آتے آتے وہ اگرست ہو جاتا ہے سمٹائم تو وہ جو دو مہینے ہیں نا اس میں تھوڑی سی پرابلم آتی ہے کہ کیسے جمع کرانا ہے وہ پچھلا کہتا ہے جی یہ میں نے نہیں دینا وہ پرچیدر کہتا ہے میں نے نہیں دینا سیلر کہتا ہے میں نے نہیں دینا جب وہ چیز امپلیمنٹ ہو جاتی کیونکہ اس وقت چل رہا ہوتا ہے ساری چیزیں ہوا میں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کتنے پرسنٹ کیا آنا ہے کیا آنا ہے ڈی سی ریڈ کیا بڑا ہے کتنے پرسنٹ آیا ہے تو اس وجہ سے وہ جو دو ماہ ہے اس میں تھوڑا سا پرابلم آتا ہے یہ ہوتا ہے کہ آپ انڈر ٹیکنگ دے دیتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ میں دے دوں گا کیونکہ سارا برڈن آتا ہے پرچیدر پہ سیلر تو بیچ کے نکل گیا تو اس وقت جو پرچیدر وہاں پہ آپ کو انڈر ٹیکنگ دیتا ہے وہ پھر اس میں پرابلم کرتا ہے یار میں نے اس کے اتنے پیسے کاٹ رہے ہیں سم ٹائم ہم بیس ہزار رپیہ کاٹ لیتے ہیں جب ٹیکس آتا وہ تیس ہزار رپیہ ہوتا ہے وہ اگلا کہتا بھائی اب تم نے کمیشن لی ہے دا 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 ڈالو اس میں تو یہ ساری چیزیں اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے باقی گورمنٹ مارکٹ میں میرا نہیں خیال کوئی کریکشن آئے گی یا کوئی مارکٹ گرے گی ایسا کچھ رضوان صاحب یہ بتائیے کہ آپ ہمارے ناظرین کو کوئی ٹپ دے دیں کہ آنے والے ٹائم میں کون سے فیز میں انویسمنٹ کرنا بنتی ہے اس وقت پورا ہی جو ڈیفینس ہے وہ چل رہا ہے اس کے علاوہ آپ کا لاہور سارا ہی چل رہا ہے میں یہ نہیں کہوں گا اگر ڈی ایچے کے بارے میں کم بجٹ میں آئے تو وہ کہاں پہ انویسمنٹ کم بجٹ میں بھائی ہمارے کہہ رہے تھے کہ ڈی ایچے ٹاؤن ہے ڈی ایچے ٹاؤن وہ جو پتسیس لاکھ روپے کا ڈیفرنس تھا وہ ڈیفرنس اب جو ہے اس میں گیپ کم رہ گیا اب وہ پلوٹ چالیس لاکھ روپے کا ہو گیا یہ پلوٹ ففٹی سے سٹارٹ ہوتا ہے سکسٹی پہ جاتا ہے اس لیے اس میں ابھی اپریسیشن آنے والی ہے کہ وہ جو پیچھے والی جو گاڑی تھی وہ پیچھے آگست کے لگ چکی ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنس رہ گیا اس ڈیفرنس کی وجہ سے یہ جو ریٹ ہے نا اس کا بڑھے گا آگے کیوں اس میں بھی یہ ہے کہ اس وقت دیکھیں کہ دس سے پندرہ لاکھ روپے کا مارجن اس لیے کہہ رہے ہیں کہ فیس فائی میں پانچ مرلے کا پلوٹ جو وہ ایک کروڑ پندرہ بیچ لاکھ روپے گا گھر آپ کا پانے دو کروڑ روپے کا بکر ہے سکس میں اس وقت پلوٹ سیونٹی سے لے کے نائنٹی نائنٹی فائیو تک چلا گیا اس سنس میں اگر دیکھیں تو ٹاؤن گیٹ وے ہے ٹھیک ہے ٹاؤن سے گزر کے فیلال آپ نے نائن کے اندر جانا ہے نائن میں آپ نے ویڈر کرنا ہے اگلے دو تین سال آپ کو روڈ سا بھی بنی نہیں ملنی دوسرا ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی بلوک کیوں بڑا ہے تو جی بلوک اس لیے بڑا ہے کہ ہمارے رنگ روڈ کا کام جو ایف ویو کو ملے چکا ہے اور وہ کنٹریک جو وہ انہوں نے وہاں پہ کام شروع کر دی ہے لیکن اس کو بھی بنتے بنتے دو سے تین سال لگنے ہیں اس وقت تک ہمارا جو گیٹ وے ہے وہ ٹاؤن ہے اتنی دیر میں ٹاؤن نے دس پندرہ بیس لاکھ روپیہ اس میں اپنیسیشن اگلے دو تین سالوں میں یہ نہیں کہتا دو مینے میں یا تین مینے میں نہیں ہوگا کیونکہ پانچ ملے کے گھر میں دیفنس میں آپ کے پاس ایریے ہی کچھ نہیں رہتا ستارہ سو بیسی کورڈ ایریہ آپ کا تین بیٹرون کا گھر بننا ہے وہ لوگ دیکھتے ہیں سوا کروڑ بے گا یہ گھر لینا ہے تو کوئی پیسے ڈال کے کچھ اور چیز لے لیں کنال میں چلے جائیں یا دس ملے میں چلے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں شاید صاحب یہ بتائیے گا کہ جو نائن ٹاؤن ہے اس میں ابھی پانچ ملے کے ریٹ کیا چل رہے ہیں ریٹ اس وقت پچھون سے لے کے ساٹھ بسٹھ لاک روپے تک چل رہے ہیں یہ بلوک وائز ہیں بلوک وائز ہیں ٹھیک ہے ڈی بلوک میں چلے جاتے ہیں وہ انڈ پہ ہے اس میں ہے اس وقت پچاس سے پچھون لاک روپے ریٹ ہے اچھا وہاں پہ پچاس اور پچھون کی بریکن میں ملے جاتا ہے پانچ ملے کا سب سے ہارڈ لوکیشن جو ہے سی بلوک گنی جاتی ہے سی اور اے گنی جاتی ہے اس میں اس وقت ریٹ ہے پچھون سے بسٹھ کر یہ سی اس کو لنک کرتا ہے یہ اسکری لیمن کو اور اسکری لیمن کوئی راستہ دے رہا ہے اس کو نہیں فیل حال تو نہیں دے رہا فیل حال تو اس کو بیدیاں روڈ سے اٹیج کر رہے ہیں سیدھا فیس سکس کے ساتھ ٹھیک ہے اور یہ کام بڑی تیزی سے مکمل کر رہے ہیں جس کی وجہ سے اس کی تیزی کے مزید چانس ہے تو یہ اے بلوک کی تیزی آنے کی وجہ کیا ہے کیونکہ سی بلوک تو ٹچ کرتا ہے اسکری لیمن کو نہیں اس کی تیزی اے بلوک کی تیزی اس وجہ سے ہے کہ اس کے ساتھ ای بلوگ انہوں نے لگا دیا ہے جس کے ساتھ تمام کمرچل اور کنال اور دو کنال کے پلوڈ لگا دیا ہے یہ مین بیدین روڈ کے ساتھ لگ رہا ہے اور فیس سکس کے ساتھ بھی اٹیچ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے یہ آگر شاید صاحب بتائیے گا رضوان نصیر صاحب شاید خفا ہے بیرگیا سے نہیں رضوان بھائی نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں دراصل ڈی ایچ اے میں مافیا انوالو ہے لوگ بڑھتے ہوئے کا مزہ لیتے ہیں جب نیچے آتا تو وہ انائیڈ ہو جاتے ہیں کیونکہ سٹا مافیا جدھر بھی انوالو ہوگی جو اس میں کھیلنے کا مزہ لیتے ہیں وہ ایسی جگہ سے انائیڈ ہو جائیں گے جس میں پرائیسز چینون ویزن سے بڑھتی ہیں اب میں ڈی ایچ اے کا بھی ڈیلر رہا ہوں میرا ڈی ایچ اے میں بھی آفیس ہے سے ہی کیا تھا نائن ٹاؤن جب چوبیس لاکھ سے اٹھائیس لاکھ پہ تھا تب سے میں ٹریڈ کر رہا تھا فورٹی ٹو ٹو فورٹی فائیو لیک تک میں نے ٹریڈ کیا تھا اس وقت تک پوزیشن نہیں آیا تھا علی بلوک کا پوزیشن جہاں تک بیریے کی بات کرتے ہیں انہوں نے کہا جی وہ گوف نہیں بنا آپ انسٹالمنٹ تیچھے رکھیں ٹیولپ کی بات کر رہا جی علی بلوک ٹیولپ لہور کی بات کر رہا لہور بیریہ ٹیولپ میں تھا بیریہ کا کام کرتے ہیں آپ کو یہ نہیں پتا کہ گوف کورس ہے کہاں پہ یہ ٹیولپ کے اندر تھا بھائی جن بھائی جن میں جو بات کر رہا علی ہے ہی نہیں علی تو آتا ہے بی میں سی میں علی ہے ہی نہیں اب میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ علی بلوک کا پوزیشن کراچی میں انہوں نے دے دیئے وہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں اس کی پرائس ٹوئنٹی ایٹ سے ٹوئنٹی نائن لیک ہے وہاں پہ کوئی گوف کورس نہیں ہے یہ بات کلیر رکھنی چاہیئے اس کے ایڈیسٹنٹ کراچی میں گوف کورس ہے جو کمپلیٹ ہو گیا ہوا ہے وہاں پہ لیکس بھی بن گئی ہیں گھاس بھی لگ گیا ہے بھائی نے کہا میں نے وزرٹ کیا ہے میں نے کہا شاید دیکھ کے آئے ہوں لیکن آپ جائیں وہاں پہ گھاس تاک ہو گیا ہے یہ گوف بھی کھیل سکتے ہیں وہاں پہ جہاں تک لہور بھی آ رہی ہے بات آ رہی ہے میں بڑی لمبی ڈیبیٹ ہے ہمارا پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے میں ڈیبیٹ نہیں کرنا چاہتا صرف جو میں چیز ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں بھزوان بھائی نے بڑی اچھی بات کی وہ لوگ انویسمنٹ کریں جن کے پیچھے پیسے ہیں انسٹالمنٹ ضرور دیں کیونکہ اگر آپ کو ایک چیز ڈویلپ کر کے بیریت دے رہے ہیں کوئی بھی سوسائیٹی دے رہی ہے آپ اس کے پیسے ٹائم پر نہیں دے رہے آپ کو مارکٹ سے بھی مارکٹ پرائس پر آپ کو چیزیں مل رہی ہیں آپ پھر بھی انسٹالمنٹ نہ دیں تو پھر تو ظاہری بات ہے وہ گوف بھی سکویز کرے گا ادھر سے بھی پیسے نکالے گا آپ کے پلوڈ بھی شفٹ کرے گا آپ جو چیز لے رہے ہیں آپ یہ مارجن رکھیں کہ میں نے اس کی انسٹالمنٹ دے کے سے کلیئر کرنا ہے بلکہ سکتے بازی میں مات چاہتا ہے لازمی بات ہے انسٹالمنٹ دیں گے تو تب ہی اس کے وہ آپ بنیں گے ابھی ناظرین وقت ہوا چاہتا ہے ہمارے سیگمنٹ پروپرٹی آف دا ڈے کا دیکھیں پروپرٹی آف دا ڈے نیکسٹ پروپرٹی ہے بحریہ ایڈوکیشن اینڈ میڈیکل سٹی اور بحریہ نشیمن میں انویسمنٹ کا سنہری موقع پانچ اور آٹھ مرلہ کے بہترین پلوٹس نہائیت آسان ایک ساتھ پر دستیاب ہیں نیز ہر قسم کی سیل پرچیز اور انویسمنٹ کے لیے ابھی رابطہ کیجئے ساجد میعو حافظ زاہد چیف اگزیکٹیو موج اسٹیٹ بیریان شیمن فیروزپورو روڈ لاہور نمبر سکرین پر موجود ہیں نیکسٹ پروپرٹی ہے ڈی ایچے لاہور میں ہر قسم کی سیل پرچیز کے لیے پورے اعتماد کے ساتھ ابھی رابطہ کیجئے شاہد میمود چیف اگزیکٹیو فالکن ریل اسٹیٹ نمبر سکرین پر موجود ہیں نیکسٹ پروپرٹی ہے جی فیروزپورو روڈ سوے آسل روڈ پر واقعہ سفاری گارڈن میں رہائشی و کمرشل پلوٹس کی بوکنگ جاری نیز ایچ بی ایف سی ڈوائن گارڈن اور گرینڈ ایونیو میں ہر قسم کی سیل پرچیز کے لیے رابطہ کیجئے نمبر سکرین پر موجود ہیں ناظرین یہ تھا ہمارا سیکمن پروپرٹی آف دا ڈے اب پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے ہم اجازت چاہیں گے ہمارے جو مہمان ہیں رضوان نصیر صاحب شاید چورائی صاحب اور آگے شاید صاحب آپ کا پروگرام میں آنے کا بہت بہت شکریہ ناظرین اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی نئے دوستوں کے ساتھ نئے مہمانوں کے ساتھ تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ